اسلام علیکم دبائی ابو زہبی سے بنگلہ دیش کے لیے فلیٹ اپریشن اوپن کل دیا گیا ہے اب بنگلہ دیش سے ڈریکٹ فلیٹس دبائی اور ابو زہبی آ سکیں گی اور اس میں آپ کو اور بتاتا جاؤں مزید کہ آج کی جن سے جو ویزر ویزوں کا مسئلہ چاہ رہا تھا وہ بھی تقریباً کافی حد تک حل ہو چکا ہے اگر آپ اب ویزر ویزا اپلائی کلنا چاہتے ہیں تو کل سکتے ہیں اس کے علاوہ تو بنگلہ دیش کے دوست ہیں دبائی کل سکتے ہیں اور ان کو ویزر ویزر ملے گا اس کے علاوہ دھاکہ تو ابو دیبی اور دھاکہ تو دبائی کے لیے فلیٹ اپریشن شروع ہو چکا ہے ابھی وہ ڈریکٹ آ سکتے ہیں بگر دیش کے لوگوں کو کسی دوسری کنٹری میں جانے کی ضرورت نہیں اور وہاں سے یوئی آنے کی ضرورت نہیں ابھی ڈریکٹ فلیٹ اپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے اب چلتے ہیں آج کی یوئی کی دوسری نیوز پر جس کے میں یوئی والوں کو ایک دوہ پھر سے یاد تحانی کروائی گئی ہے کہ متحدہ عرب امراض میں کرونا قوانین کی مزید نرمی کل دی گئی ہے کچھ عوامی مقامات پر مارس کی پونڈی ختم کل دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق یوئی کے حکام نے کچھ عوامی مقامات پر فیس مارس کی لازمی پونڈی کو ختم کل دیا ہے نیشن ایمجنسی کریزر اینڈنجمیٹ اٹھارٹی نے بد بائیس سٹمر کو اعلان کیا تھا کہ عوام کو دو میٹر کا سماشی فیصلہ لازمی طور پر پرکرار رکھنا ہوگا رئیسی جب عوامی مقامات پر ایکسرسیز کر رہے ہوں تو انہیں فیس وقت پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی جب پرائیویٹ گاری میں ایک ہی خاندان کے افراد سبر کر رہے ہوں گے تو انہیں بھی ماسک پہننے سے اس طرح ہوگا سونگ پور اور سائروں پر بھی ماسک پہننے کی پونڈی ختم کل دی گئی ہے اس کے علاوہ جب رئیسی کسی مقام پر اکیلے ہوں سلون بیوٹی سنٹر اور میڈیکل سنٹر پر بھی ماسک کی پونڈی کو ختم کیا گیا ہے جہاں ماسک کی پونڈی کو ختم کیا گیا ہے وہاں بورڈ لگا دیئے گئے ہیں منسٹری آف ہیلٹ اینڈ پری منشن نے عوام پر زول دیا ہے کہ تیکل تمام مقامات پر فیس ماسک کا استعمال لازمی ہوگا ایک بار چلتے ہیں اپنی اگری خبر کی طرف سے جو میرے جتنے بھی دوست حضرات ہیں اوٹو یوی کے اندر کاروبار کلنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ مانشارہ سے ایک اچھی خبر ہے دبائی حکومت کا کاروباری حضرات کو شاندار ریف سال لاکھ پچاس زہ درم کی معمولی سرمایہ کاری پر تین سالہ ویزہ حاصل کریں سرمایہ کاری کے مطابق دبائی لینڈ ریوارمنٹ ڈی الڈی کی ویف سیٹ پر موجود ملومات کے مطابق تین سالہ کاروباری ویزے کے لئے سرمایہ کاری کی حد کو ایک میلین درم سے کم کل کے سال لاکھ پچاس زہ درم کل دیا گیا ہے اس ویزے کی سولت ڈی الڈی کی تسکیز پرگرام پر دستیاب ہے جس کے طاعت ایسا شک جس کو خریدی گئی پراپٹی کی مالیت ساڑھے سال لاکھ درم بنتی ہو وہ اس ویزے کے لئے اپلائی کل سکتا ہے مہرین کا مہنا ہے کہ اس اقتام سے دبئی کے ریئر سٹیٹس سیکٹر میں مزید سرمایہ کاری کی ٹوکو ہے جس کی ایک بری وجہ خطے کے سب سے پرے ایونٹ ایکسپو ٹوانٹی ٹوانٹی کا یکم اکدو پر سے شروع ہونا ہے ڈی الڈی کی ویف سیٹ کے مطابق روان ستمبل میں سال دو ہزار تیرہ کے بعد سب سے زیادہ پراپٹی ٹرانیکشن ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ پانچزہ ساتسو اسی بنتی ہے اور اس کی مالیہ سو چودہ اشاریہ ستاون بلین درم بنتی ہے یہ بارہ سار کے بعد بیتینی اگست آیا جس میں سکینڈری پراپٹی کی ویریوں میں پچمن فیصر اور ہاف پلین پراپٹی کی ویریوں میں پنتاری فیصر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف سے جو کہ آئی ہے ایکسپو ٹوانٹی ٹوانٹی کی طرف سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سب دوستوں کو کل ایکسپو ٹوانٹی ٹوانٹی کی اپننگ ہو چکی ہے آج ساتھ بچ کے تیس میٹ پر ایکسپو ٹوانٹی ٹوانٹی کے لیے فائل وقت کیا جائے گا تو ایکسپو ٹوانٹی 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 دبائی پاکستانی شہری اپنے ملک کے پولین پر بہت سے دلشق ایونٹ کے لیے تیار ہو جائیں تفصیلات کے مطابع پاکستانی پولین کے ایکسپو ٹوانٹی ٹوانٹی میں اکتوبر کے کلینڈر میں ایونٹ کا جمرات کو اعلان کل دیا گیا ہے جس میں بہت سے کلچر تریخی اور بیجنر ایونٹ میگا ایونٹ کے پہلے ماہ میں جاری رہیں گے پولین میں پہلے ماہ میں بروسٹان پر فوکس ہوگا پہل دن سیاہوں کو خطے کے پارے میں کچھ نیا جاننے کو ملے گا پاکستانی پولین میں انے والد سیاہوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جائے گی کہ پاکستان میں سیاہ اور اکنامس سینٹر میں بورڈ مواقع موجود ہیں پاکستان کا فیڈرل بورڈ آف این ایویسمنٹ پانچ اکتوبر کو الیکٹک وحیکر پلیسری پار ایک سیمینال منقت کرے گا جبکہ چھیں اکتوبر کو پاکستان کے فیڈرل منسٹر برائے کرائیم چیک مالک امین کے زیر سٹارد موسمیاتی تبدیری پر ایک سیشن منقت کیا جائے گا اس سیشن میں پاکستان کرین کرین مہم بارے میں اگائی دی جائے گی اور ملک کو ساپ سترہ بنانے کے لیے سجدگاری مہم کا بتایا جائے گا اس ایونٹ کا مقصد دنیا کو پاکستان کا نہ دکھایا جانے والا روپ دکھایا نہ ہے اور اسے شیاط اور ملک میں سرمایہ کالی کی جانب راکب کرنا ہے